وہ اتنا زیادہ اونچا مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر دینا سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں تو غرص کے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زندگی میں ایک مرحلہ تو وہ ہے جو اندر کے فتنوں کو رفع کرنے میں حضرت ابو بکر کا ایک سال گزر گیا کل مدت یاد رکھ لیجیے خلافت کے دو سال تین ماہ دس دن یا گیرہ دن کل مدت جس دن خلافت میں بیٹھے ہیں اس دن سے جس دن وفات ہوئی اس دن تک مدت اگر کون کی جائے ملا لی جائے تو کل مدت دو سال تین ماہ دس دن یا گیرہ دن اگر وفات کا دن ملا لیا جائے ایک مدت خلافت ہے حضرت ہے وہ وقت ان میں تقریباً ایک سال کا عرصہ تو اسی میں سرف ہو گیا کہ اندروی طور پر جو فتنے اٹھے تھے مانعین زکاة کا مدیان نبوت کا اور اسی طرح ارتداد کا کیا مطلب ہے ارتداد پلٹ جانا مرتد ہو جانا کافر بن جانا یعنی جو لوگ صرف اسلام کی طاقت کو دیکھ کر یا مال غنیمت کو لیکھ کر منافق قسم کے لوگ آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی اللہ الاعلان کیا ہے انہوں نے پھر بھی سرکشی اختیار کرنی یہ معاملہ کل عرب پہ جو کچھ قبائلی لوگ تھے ان کے اندر پیش آیا تھا یہ وہ صحابہ نہیں ہیں یاد رکھ لیجئے سننے والوں کو غلطی نہ ہو کہ کیا ہیں صحابہ کیا ہیں مرتد ہو گئے نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں تفصیلی مضمون کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آکے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوئے ہم ایمان لائے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا تم کب مومن ہوئے کب ایمان لائے ولیکن قل اسلم نہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہم موتی ہو گئے بس سرینڈر ہو گئے تمہارا دل کیا ابھی تک تمہارا دل کے اندر تو کیا ہے ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہاں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اپنے زندگی سے بات ثابت کرو گے تو بعد میں تمہارے اندر بھی ایمان کی وفقتگی آئے گی لیکن ایسے ہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ارتداد کا رویہ اختیار کیا ہے اب ان تمام سے جو معاملہ نمٹنے کا صرف ہوا ہے تقریباً ایک سال کا زمانہ اسی میں گزر گیا تھا اور اس سے بحسن خوبی حضرت ابو بکر نے بہترین انداز میں مستحکم کر لی اندرون مدینہ کی حکومت اب مسئلہ ہے بیرون باہر کے جو مسائل ہیں جو نئی اُبھرتی ہوئی سلطنت کو کانٹے کی طرح دیکھتے ہیں جو شیر بکری کو جس طرح کیا ہے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے شکار دیکھتا ہے اسی طرح دیکھتے بیٹھے ہیں خیسر و کس را ان سے نمٹنے کا سوال اب بقیہ جو حصہ ہے وہ اسی پر صرف ہوا ہے یہ گویا کہ حضرت ابو بکر کے فتوحات کا زمانہ ہے اور یہ سب سے پہلی ابتدا ہے سلطنت اسلامیہ کی توسیع کی ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبوی کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کل جزیرت العرب جسے ہم حجاز کہیں گے یہ تو سرنڈر ہو گیا تھا اور وہاں تک اللہ کے رسول پہنچے بھی جیسا کہ اس طرف اگر دیکھیں گے تائف تک پہنچے تھے اور تائف کے پورے پہاڑی قبائل اسلام قبول کر لیے تھے اور آخری سن نوہ ہجری میں تبوک تک پہنچ گئے تھے اور یہ تبوک وہ ہے حجاز کا آخری بارڈر ہے یہ کل جزیرت العرب کے اندر اندر تک تو اسلام کیا ہے پہنچ چکا تھا لیکن باہر بیرونی طور پر نہیں گیا حضرت ابو بکر صدیق ہی کے دور میں اس کی اشاعت ہوئی ہے اس سلسلے میں تاریخی طور پر یہ خیسر اور کسرہ ایران اور روم کی حکومتوں کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک مختصر خاکا جب تک ذہنوں کے اندر نہیں آئے گا تب تک حضرت ابو بکر کی ان پتوحات کا نقشہ سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھئے تمدن تہذیب کے لحاظ سے اس دور کی دو حکومتیں تھیں ایک ایران ایک روم اور سلطنت کی حیثیت سے بھی انہی پر چھایا ہوا تھا انہی کا پاور تھا انہی کا اقتدار تھا عرب گویا کہ ایک بالکل ہی نامعلوم خطہ تھا جس پر کبھی حکومت نے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ بھی کبھی اٹھیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی سلطنت حکمرامین شامل ہیں یا ان کے سوچ کے بھاشیے دماغ میں بھی آنے والا مسئلہ نہیں تھا دو ہی حکومتیں تھیں جس طرح آج سے کچھ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رشیہ اور امریکہ جس طرح تھے رشیہ تو ٹوٹ چکا ہے لیکن آج کیا ہے امریکہ کی ایک بالا دستی کوئی بھی ملک ہو کتنا بھی بڑا ہو لیکن اپنی ایک بالا دستی وہ قائم مانتا ہے کہ امریکہ کا جس طرح ان کا اقتدار چھایا ہوا تھا اسی طرح بعینی ہی اس دور حکومت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہی ان دونوں لوگوں کا ہی نام تھا قیصر اور کسرا کسرا وہ جو ایران کا بادشاہ بنتا تھا قیصر وہ جو روم کا بادشاہ بنتا تھا ان دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو حکومتیں چل رہی تھی عرب ممالک انہی کے زیر اقتدار آتے تھے لیکن وہ اتنے زیادہ جاہل قسم کے تھے کہ ان لوگوں پر کوئی باقاعدہ حکمران تو نہ کسرا بھیجتا تھا نہ روم ہی کا کوئی قیصر بھیجتا تھا بس ان کے اپنے قبائلی زندگیوں میں کوئی بڑا ہو جاتا کوئی سردار ہو جاتا وہ اپنی اپنی طور پر اپنی زندگی گزار لیتے باقاعدہ طور پر کوئی حکومت عرب کے اندر تھی ہی نہیں یہ اسلام کی سب سے پہلی دفعہ ہے جب امت متفق ہو کے عرب کی ایک خلیفے کو چنی ہے اور متحد ہو کے صحابہ کے شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اقتدار آئی ہے یہ پہلے واحد مثال ہے اس سے پہلی کبھی عرب کے اوپر ایک حکومت جمع نہیں ہوئی تھی بس قبائلی لوگ تھے الگ 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 بس ان پر کوئی حکومت نہیں تھی حکومت تھی انہی لوگوں کی اور انہی کا تمدن یہ یاد رکھ لیجئے کلچر کلچر کن کا فائق تھا امریکہ کا کلچر تہذیب کس کی اسی کی تہذیب قانون کس کا اسی کا قانون یہ جو تہذیب قانون غلام بن جاتے ہیں ایک حیثیت سے ذہنوں کے بالکل بعائی نہیں انہی لوگوں کی تہذیب تھی جو ایران اور روم کے تھے اور مذہباً بھی دیکھا جائے تو ان دونوں کے دو الگ الگ تھے ایران آتش پرست تھا آت کا پجاری تھا اور روم عیسائی تھا حضرت عیسیٰ کا وہ عیسائی جو آج کے جو صحیح عیسائی نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں وہ عیسائی بھرے قیف ان کے پاس مذہب تو تھا وہی تھی کتاب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت جب ہوئی ہے پانسو اکھتر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پانسو ستر سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے چھت سو دس عیسیٰ میں نبوت ہوئی ہے تقریباً چھت سو سال بعد نبوت ہوئی ہے پانسو ستر میں ولادت ہوئی ہے جب ولادت ہوئی اس وقت کا وہ ماحول جو تھا وہاں پر جو معاملہ تھا یاد رکھ لیجئے کہ سلطنت رومہ کا دو پارلیمنٹ دو طرح ان کی پارلیمنٹ تھی دو طرح تقسیم ہو گئی تھی یہ ایک روم ہی کا شہر تھا پارلیمنٹ ایک تھا قسطنطنیہ جسے آج استمبول کہا جاتا ہے استمبول جو آج بھی موجود ہے وہ پرانے زمانے میں اس کا نام قسطنطنیہ تھا اور یہ قسطنطین کا جو بادشاہ تھا اس کے نام سے وہ لقب پڑ گیا تھا دو پارلیمنٹ تھے ان کے یہ قسطنطنیہ کا ایک بادشاہ تھا اسی طرح کیا ہے قیسر ایک روم کا بادشاہ تھا اسی طرح دوسرا جو ایران تھا ان کا جو کچھ پارلیمنٹ اس وقت تھا وہ تھا مدائن مدائن اب یہاں پر جو حکمرانی تھی جس خاندان کی وہ دراصل ساسانی خاندان کہلاتا ہے اور اسی میں وہ مشہور بادشاہ ہے جو نوشیر و عادل کہا جاتا ہے جس کی عدالت کیا ہے بے مثال جس کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتی تھی یہ مثالیں کیا ہیں مشہور ہیں تاریخ میں یہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور اسی کا پوتا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا قصر و پرویس اس کا نام ہے پرویس تھا اس کا نام کسی بدبخت کے لئے اللہ کے رسول نے وہ دعا کی تھی کہ اللہ کیا ہے اس نے میرے نامہ مبارک کو چاک کر دیا اس کی سلطنت کو بھی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کے بعد کیا ہے وہ سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئی جو ابھی تفصیل آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ تو غرص کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو سلطنتیں بہت زیادہ کل دنیا کو اگر آدھا تقسیم کر لیا جائے تو آدھے احزیہ سے اچھائے ہوئے تھے لیکن ان لوگوں کے درمیان ایک سمجھوتا تھا لڑائی نہیں تھی یہ اپنی حکومت میں مگن تھے یہ اپنی حکومت میں مگن تھے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت ہوئی ہے نبو ولادت نہیں بعضت ہوئی ہے نبی بنائے گئے ہیں اس دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت اس نے حملہ کر دیا روم کے بادشاہ پر جو ہرکل تھا اسی سے آج سیکلوں وغیرہ میں نام آتا ہے ہرکولس ہرکولس جو ہے اسی کا عربی کا بگڑا ہوا نام ہے ہرکل کا یہ ہرکل دراصل افریقہ کا وہاں کا جو گورنر تھا اس کا بیٹا تھا اور اس کو کیا ہے تاج پہنا کر بادشاہ بنا دیا گیا تو بڑی لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا میں مختصر بیان کر رہا ہوں لیکن جب یہ بادشاہ بنا ہے تو خسرو پرویس جو پہلے تھا ایران کا بادشاہ اتنے سوچا کہ دیکھو یہ تو خاندانی طور پر بادشاہ نہیں بنا ہے جو خاندانی شاہی خاندان آتا اس کے طرف سے تو بادشاہ نہیں آئے یہ باہر کا آدمی ہے افریقہ کا اب یہ تخت پر بیٹا ہے تو یہ پہلا اچھا موقع ہے حملہ کرنے کا اس وجہ سے وہ ساز و سامان اکھٹے کرتا ہے اور لشکر مہیا کرتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے قسطنطنیہ پر جبکہ حرقل اس وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے اب دیکھئے خدا کی خضرت یہ ہے کہ وہ محاصرہ جو کرتا ہے محاصرہ تو طول پکڑ جاتا ہے لیکن اگدھاگ اور فاتح کے حیثیت سے کل دنیا پر اس وقت چھا جاتا ہے ایران تو آتش پرست ہوتا ہے اور یہ محاصرہ کر کے اندر بیٹ جاتا ہے اور یہ مغلوب ہو جاتا ہے قیسر حتیٰ کہ اتنا تنگ آ جاتا ہے اس کے پاس بچا کچھا کوئی علاقہ نہیں رہتا سوائے قسطنطنیہ کے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ اور وہ کہلہ دیشتا ہے اب قسرہ کے پاس کہ دیکھو کوئی بھی شرائط جو کچھ تم کہو کہ میں سین کرنے کے لئے تیار ہوں پورا کرو اور تم چھوڑ کے چلے جاؤ اس ملک کو ایک ہی ملک میرے پاس باقی بچا ہے اس کو بھی بتا کر لے میں کہاں جاؤں گا تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میرے مو مانگی جو شرائط ہوں گے اس کو تم قبول کرنا پڑے گا قسر کہتا ہے کہ ہاں منظور ہے تو قسرہ جو شرائط لکھتا ہے وہ خدا کی قسم کبھی دنیا میں پوری ہی نہیں ہو سکتی اتنے کڑے شرائط رکھتا ہے کئی ہزار کلو من سنا مانگتا ہے اسی طرح کئی ہزار چاندی مانگتا ہے سب سے بڑی کڑی شرط تو یہ رکھتا ہے کہ تم اپنے ملک کے قوم کی لڑکیوں کے تین ہزار لڑکیاں جو نوجوان اور خوبصورت ہوں میرے محل میں بھیج دینا کونسی قوم گوارہ کر سکتی ہے کہ اپنے قوم کے معزز اور خوبصورت لڑکیوں کو تین ہزار غلام بنا کے بھیج دے بہرے کیف معاملہ اتنا سنگین ہوتا ہے تو وہ تمام کے لیے سائن کر دیتا ہے بس محلت چاہیئے ہم کو محلت دے دو چھے ماہ کی محلت پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کا جو کچھ ہے وہ ہم پہنچا دیں گے تو وہ محاصرہ اٹھا کے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو اس کی نیوز اس کی خبریں عرب پر پڑتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں نبوت کا اب دیکھئے مذہب اور آدات کے لحاظ سے مشرقین اور ایرانی آتش پرست دونوں ایک تھے وہ بھی پوجا کرتے تھے یہ بھی پوجا کرتے تھے ان کے پاس بھی کوئی نبی نہیں تھا ان کے پاس بھی نہیں تھا اور عیسائی اور مسلمان دونوں ایک تھے کیونکہ یہ بھی وحی کو مانتے تھے ان کے پاس بھی وحی تھی ہم بھی کتاب کو مانتے ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں تو ایک طرح کی مشابہت عیسائیوں میں اور ہم میں مسلمانوں میں تھی اور ایک طرح کی مشابہت کفار مکہ میں اور یہ ایران کے لوگوں میں تھی تو جب ایران غالب تھا اور روم مغلوب ہو گیا تھا اب جب دیکھ رہتے تھے کسی بھی طرح روم غالب ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے تو اب مشرقین مکہ اللہ کے رسول پر باتیں بنانے لگے کہ دیکھو جی جس طرح ابھی یہ معاملہ یہاں چل رہا ہے یہی معاملہ یہاں ہوگا ہم بھی ایک دن تمہیں کیا ہے نشت و نابود کر کے مغلوب کر کے باہر نکال دیں گے دیکھو اب یہ باتیں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو بڑی دکھا کرتی تھی بڑی دل دکھ ہوتا تھا کہ معاملہ کیا ایک مزاق بن گیا تھا مسلمہ کہ دیکھو یہاں پر یہ مغلوب ہو چکا ہے تم بھی وحی کو مانتے ہو نبی کو مانتے ہو تمہارا بھی حشر یہی ہونے والا ہے اور ہمارا دیکھو نسبت جو ایران کے ساتھ تھے وہ غالب ہیں اور ہم بھی بہت جلد غالب آ جائے گی تو ایسے ماحول تا بظاہر دیکھنے میں کوئی ایک ایسا امکان بھی نہیں تھا کہ یہ غالب آ جائیں گے روم اللہ تعالیٰ وحی اتارتا ہے سورہ روم اسی سے سورہ روم ہے موجود جس میں ہے غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے ہیں رومی ہار گئے ہیں لیکن چند سالوں کے اندر پھر یہ غالب آ جائیں گے بہت بڑی پیشنگوئی تھی اور خطرناک پیشنگوئی تھی دراصل یہ وہیم چند سالوں کے اندر یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے جب یہ آیت اتری ہے ابو بکر کو اور بھی مزاق کا نشانہ بنا لیا گیا تھا اب لوگوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی کی یہ بات بھی تم مانتے ہو اچھا اور باتوں میں تم مانتے ہو کہ وہی آتی ہے تم مذہب کے معاملے میں مان لی یہ اور بات ہے کہ یہ خبر کو بھی تم مانتے ہو ابو بکر نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی یہ خبر تو امیہ ابن خلق نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اتنا ہی یقین ہے تو پر شرط باندھ لیں گے ابو بکر نے کہا کہ ہاں میں بھی تیار ہوں باندھ لیں گے اس نے کہا کہ دیکھو تین سال کے اندر اندر اگر ایران پر روم غالب نہیں آیا ہے تو تم دس اونٹ مجھے دوگے نہیں تو میں دوں گا تم ہی دس دس اونٹ کی شرط ہیں ابو بکر جب یہ شرط لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہاری اپنی زبان میں بدعہ کتنے سال کے لئے ہوتا ہے دراصل عربی میں بدعہ کہتے ہیں تین سے نو سال کے اندر اندر دس سال کے اندر نو تک ابو بکر نے کہا کہ ہمارے ہاں تین سے نو تک بھی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو نو سال لگا لو اور شرط بھی بڑا کہ اونٹوں کی تعداد بھی بڑا کہ کتنے چاہے لگا لو سو لگا لو اب جب وہ واپس آئے ہیں ابو بکر امیہ ابن خلف کے پاس تو اس نے دیکھ کے کہا کہ دیکھا چھرا بتا رہا ہے کہ تمہارا کیا ہے گھاٹے کا سعودہ ہوا ہے بڑا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں بھرے تیاری نہیں تھا اب تیاری کے ساتھ آیا ہوں تیاری یہ ہے کہ تم کیا ہے اور ہم بڑا دیتے ہیں سالوں کو نو کر لیں گے لیکن اونٹوں کی بڑا دیتے ہیں سو کر لیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں کیا ہے نو سال بھی مان لیتے ہیں اور یہی وہ نو سال ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بلکل حرف باہر ثابت ہوئی اب یہاں پر دیکھئے کہ یہ شر جب یہ مانتا ہے اب قیسر دیکھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم کفیہ طور پر چھپے چھپے نکلیں ایک فوج کو لے کر اور جا کر باہر جا کر حملہ کر کے کچھ نہ کچھ جمع کریں پھر اس کے بعد کیا ہے پوری فوج پوری قوت کے ساتھ کسرہ پر حملہ کریں اور آخر کار اسی نیت سے وہی بہت دری کے ساتھ وہ نکلتا ہے بڑا مشکل ہے معاملہ بلکل چھپ کے رات کے چندر لوگوں کو لے کر نکلتا ہے رات کے موقع پر اور جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ممالک فتح کرتا ہے جو ایران کے انڈر میں تھے جو کسرہ کے پاس تھے اور آخر کار ایک زمانہ ایسا آتا ہے بہت جل کہ وہ مدائن کو پہنچ کر اس کے جو سلطنت کا قیام اور پارلیمنٹ تھی اس کو تحس نحس کر دیتا ہے اور وہاں کے جو قیمتی جواہرات ہوتے ہیں اور لونڈیاں ہوتے ہیں ان سب کو گرفتار کر کے پھر اسی طرح خفیہ طور پر واپس اپنے ملک کے اندر آتا ہے قسطنطنیہ کے اندر وہاں سے پیغام بھیجتا ہے کہ دیکھو جو تم نے مانگا تھا کہ میری قوم کی لونڈیوں کو تم واپس کرو تین ہزار کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ میں تیری ہی قوم کے جو معزز عورتیں تھے ان کے غلام بنا کے میں بھیج رہا ہوں تیرے پاس اس وقت اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے جب وہ واپس پلٹنے کے لئے پلٹتا ہے تو پھر کیا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر نہ ادھر ان کی پارلیمنٹ باقی رہتی ہے نہ ادھر حملہ کرنے کے لئے اس کے پاس فوج رہتی ہے آخرکار یہی وہ معاملہ ہوتا ہے جب یہ غالب اور یہ مغلوب ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کا وہ دور ہے جس میں نبوت کا یہ ابتدائی مکی دور ختم ہو کہ اللہ کے رسول مدینے کے لئے انٹر ہو کر وہاں پر سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے جنگ بدر جنگ بدر اور اس میں مسلمان فتح پاتے ہیں دیکھئے ایک ہی وقت دو خوشقبریاں اور اللہ تعالیٰ بلکل وہی اشارہ دیتا ہے کہ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنْ اصْرِ اللَّهِ یہ وہ دن ہوگا کہ جب یہ غالب آئیں گے یہ وہ دن ہوگا جس میں تم بھی خوشیاں مناؤ گی مومنین خوشیاں منائیں گے بِعَانِهِ بِالْكُلْ جنگ بدر میں مومنین خوشیاں مناؤ رہے ہوتے ہیں کہ خبریں آتی ہیں کہ کسرہ مغلوب ہو گیا اور روم غالب ہو گیا اب یہاں سے ایک نئی ابتداء شروع ہوتی ہے اب تک تو یہ دونوں سلطنتیں آپس میں لڑا کرتی تھی دونوں برابر کے تھے لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے اب اسلام ایک تیسری سلطنت کے نام سے اٹھتا ہے اب اس کا ایک تمدن ہے تو جب دیکھئے کہ اب یہ دو سلطنتوں کے لئے دونوں کے لئے خطرہ بن چکا ہے اب عرب جس کو یہ کوئی بھی حیثیت نہیں دینا چاہتے تھے اب اس کا سب سے پہلا ٹکراؤ ہوا ہے سب سے پہلا ٹکراؤ اس وقت جب حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول نے قطوط لکھا سب کے لئے لکھا قیسر کے لئے لکھا مصر کے لئے لکھا مقوقس کے لئے لکھا اسی طرح پرویس کے لئے بھی لکھا اب یہ معاملہ تھا کہ اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا بیت المقدس آیا ہوا تھا شکرانے کے نماز پڑھنے کے لئے فتح ہوئی تھی نا اس پر کسرا پر اس کا شکر ادا کرنے کے لئے وہ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اس وقت جب اللہ کے رسول نے خط لکھا تھا وہ خطوحی پہنچا دیا گیا اور اسی وقت اللہ کے رسول نے ایک خط لکھا کسرا کے پاس وہ خط بھی اسے پہنچا دیا گیا اب دو بادشاہوں کا رویہ دیکھئے کہ یہاں پر یہ سلطنت کا جو والی تھا وہ حکومت اس کے ساتھ ساتھ وحی کو مانتا تھا کتاب کو مانتا تھا پیغمبر کو مانتا تھا تو اس نے جو سلوک کیا اللہ کے رسول کے نام مبارک کو بڑے تقدیس کے ساتھ لیا ہے آنکھوں سے لگایا ہے پڑا ہے حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان جاب اٹھا اور اس نے کیا کیا کہ اپنے درباریوں کو بلایا بٹھایا اور ایک واز کیا بتایا کہ دیکھو اس وقت کا جو پیغمبر ہے اس کے طرف سے خط آیا ہے تم اس کے بارے میں کیا رہے دیکھیں اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ اگر ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں گے تو یہی ہمارے لئے بہتر ہے لیکن جیسے ہی یہ بات ختم کرتا ہے کہ جو درباری بیٹے ہوئے تھے معزز وزرہ پورے وزیر تھے وہ سلطنت کے اُلٹ کے بھاگنے لگی اس نے کہا کہ دیکھو ٹھہرو ٹھہرو جلدی مت کرو پھر واپس بلا کے سیٹوں پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو صرف میں نے یہ بات جانچنے کے لئے کہی تھی دل سے نہیں کہی بات کو بدل دیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ سلطنت جا رہی ہے لوگ خلاف ہو گئے ہیں تو فوراں بات کو تبدیل کر دیتا کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں نے کیا کیا صرف تمہارے جانچ کے لئے کہا تھا ورنہ کیا ہے میں دل سے یہ بات نہیں کہی تھی تو لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان قبول کرنے سے رہ جاتا ہے لیکن کوئی ایسی غزتاقی نہیں کرتا جو اس کی سلطنت کا فوراں زوال کا سبب بن جائے لیکن کسرہ کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کسرہ کے ہاتھ جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو بدبخت سب سے پہلے پڑے بغیر ہی پھار دیتا ہے پھر حکم دیتا ہے یمن کیونکہ ایمن کا علاقہ عرب سے متصل تھا اور یمن کا حاکم اس کا باج گزار تھا بازان نامی اس سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے گرفتار کر کے لاؤ عرب میں ایک نبی آیا ہے اس نے مجھے قتل لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے لاؤ وہاں سے وہ دو آدمی بھیجتا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول مسکرہ کے کہتے ہیں کہ تمہارے رب جس کے طرح سے تم کیونکہ وہ رب کہا کرتے تھے اپنے بادشاہ کو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس رب کے طرح سے تم آئے ہو اس رب کا قتل ہو چکا ہے جاؤ جا کے دیکھو بیائی نہیں بلکل اسی دن کسرہ کا قتل ہوتا ہے اور وہ قتل کرنے والا اس کا اپنا بیٹا ہوتا ہے شیروے یہ باپ کو سلطنت کے لالوچ میں قتل کر دیتا ہے اور اس کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے بلکل وہی دن ہوتا ہے جہاں بازان کے آدمی اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں یہ بات سن کے وہ واپس پرٹتے ہیں اور بازان کو جا کر کہتے ہیں کہ وہ نبی کہتا ہے کہ ہمارا بادشاہ قتل ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہم وہاں سے بھی نیوز قبر لے لیں کہ کیا واقعہ ہے ابھی یہ باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں کہ جو بیٹا ختل کرتا ہے اس کی طرف سے پیغام بازان کو آتا ہے کہ میں اپنے باپ کو ختل کر دیاؤں اب میری سلطنت ہے یہ کرشمہ دیکھ کہ اسی وقت وہ بازان جو وہاں پر عامل ہوتا ہے یمن کا مسلمان ہو جاتا ہے اور یمن کا بہت بڑا حلاقہ مسلمان ہو جاتا ہے تو غرض کہ اب باقاعدہ ٹکراؤ مسلمانوں کا حدیبیہ کے باس سے ہی شروع ہو جاتا ہے ان دو سلطنتوں کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے یعنی اسی کے باج گزار جو ہوتے ہیں ان علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط دے کے بھیجتے ہیں حارث بن عمیر غصانی کے ہاتھ سے یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں لیکن وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے اللہ کے رسول غصہ کرتے ہیں کہ قاسد کا قتل بہت بڑا جرم ہے اس کا انتقام لینے کے لیے اللہ کے رسول تین صحابہ کو تین ہزار کا لشکر دے کر حضرت زید بن حاریسہ جعفر تیار عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھوں بھیجتے ہیں جو جنگ موتا میں پیش آتا ہے لیکن یہاں پر کوئی معاملہ نہ فتح ہوتی ہے نہ شکست کیونکہ دو لاکھ کا لشکر ہوتا ہے اور یہ تین ہزار کا لشکر کچھ نہیں کر سکتے لیکن کیا ہے مغلوب بھی نہیں ہوتے ہیں شکست بھی نہیں ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح حضرت خالد بن الولید اس جنگ سے پہستاداری لیتے ہیں اور اس جنگی تدبیر کے لحاظ سے صحابہ کو جمع کر کے واپس بلا کر لے آتے ہیں مدینہ منورہ یہ واقعہ ہوتا ہے آٹھ ہجری کے اندر لیکن حضرت زید بن حاریسہ اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا جنگ چھوڑا ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے وفات کے بالکل قریب کے دنوں میں انہی کے بیٹے اسیمہ بن زید کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم پھر دوبارہ جا کے روم کو کیا ہے خبر لو جنہوں نے کیا کیا تھا اپنے اپنے سفیر کو قتل کر دیا تھا پھر وہ نکلتے ہیں حضرت اسیمہ پھر وہی باڑر پر معاملہ ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے فتح ملتی ہے واپس آ جاتے ہیں یہاں تک پہنچے تھے حضرت صدیق اکبر کے خلافت تک روم کا حال اب میں نے جتنی واقعات سنایا تھا یہ پورے کیا ہیں صدیق اکبر کے خلافت تک روم کا حال تھا اب دیکھئے صدیق اکبر کے دور حکومت میں حضرت عبو بکر صدیق کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی ہمیں چین لینے نہیں دیں گے کیونکہ ہم ایک نئی حکومت بن کے نئی طاقت بن کے اوبر رہی ہے اسلام یہ کسی نہ کسی طرح ہمیں مغلوب کریں گے اور ہم پر حملہ کریں گے تو سب سے پہلے جیسے ہی مدینے کے اندر فتنوں کا جو کچھ فرو کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اس کو رفع کرتے ہیں اور کچھ کچھ میں نان کا سانس لیتے ہیں فوری طور پر حضرت غیاس ابن غنم کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم سرحد کے بارڈر کے جتنے قبائل ہیں ان سے تم جنگ جاری رکھو اور ان کے لیے اعلان کر دو کہ یہ جو سلطنت ہے یہ کوئی خاموش بیٹھنے والی سلطنت نہیں ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں اُبھری ہے ہم غالب ہو کے رہیں گے وہاں سے پھر تک راؤ صدیق اکبر کے دور خلافت میں روم کے ساتھ ہو جاتا ہے ایک طرح کا اور حضرت خالد ابن الولید کو یہ کمینڈ دیتے ہیں کہ تم ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تم ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جانامہ مبارک چاک کیا تھا تو اس کو اس کے بیٹے نہیں ختل کر دیا پھر اللہ کے رسول کی وہ بددعا اس قوم کو لگ جاتی ہے کہ اے اللہ میرا نامہ مبارک اس نے چاک کیا ہے اس کی سلطنت تو بھی تکڑے تکڑے کر دے تو اس کے بعد کوئی بھی کوئی بھی بادشاہ تین یا چار ماہ سے زیادہ ان میں نہیں بیٹھا بس بادشاہ تبدیل ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک عورت کیا ہے اللہ کے رسول جب وفات ہوئی تھی اس وقت ایران کی ایک عورت حکمران تھی قرآن دخت یہ اس کا نام تھا تو جب حضرت خالد ابن الولید ایران کی بارڈر پر سرحت پر قدم رکھتے ہیں تو جو پیغام بھیجتے ہیں بڑا ہی امام افروز ہے ہمارے لئے انہوں نے جو منشور بنایا تھا سپہ سالار کو جو خط لکھا تھا اس وقت کے وہ یہی لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ کہ ہم آئے ہیں اور تمہارا اتحاد پرا پرا ہو چکا ہے تمہارے اندر کسی بادشاہ پر بھی لوگ ابھی متحد نہیں ہوئے ہیں اور تمہاری کامیابی اور تمہارے لئے امن کا جو کچھ زامن بن سکتا ہے وہ ہمارا دین بن سکتا ہے یا تو اس کو قبول کر لو تم اور ہم برابر برابر رہو گے یا نہیں جزیہ دو تو ہم تمہارے رکھوالے بن جائیں گے یا نہیں تو یاد رکھو میں اوہ قوم کو ساتھ لے کر آیا ہوں جو موت کو اسی طرح محبوب رکھتی ہے جس طرح تم اپنی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں زیادہ باتیں نہیں لیکن جو باتیں کیے ہیں بڑے ہی اثر انگیز بات ہیں یہ پیغام دے کے وہاں کے بارڈر پر رہنے والا جو ایران کی طرف سے وہاں کا کمینڈر تھا ہرمز اس کو دے کر بھیجتے ہیں اور یہ اتنا بڑا بادشاہ کا منظور نظر تھا کہ اس کا تاج جو پہنا کرتا تھا اس دور کے لحاظ سے ایک لاکھ دینار تھے کہ اگر رکھ لیجئے درہم جو ہیں وہ چاندی کے سکے ہیں دینار جو ہیں وہ سونے کے سکے ہیں سونا ہے دینار ایک لار دینار کے عوض صرف اس کا تاج ہوا کرتا تھا جو وہ پہن کے بیٹھا کرتا تھا تو غرص کے صدیق اکبر کے دور خلافت میں سب سے پہلی جنگ جو ان لوگوں سے لڑی گئی ہے وہ ہے جنگ ذات السلاسل سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو زنجیر ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے پڑ گیا تھا یہ نام کہ جب خالد ابن الولید نے یہ پیغام بھیجا تھا تو اس نے کہا ہے تمسطر سے بات کو ٹال دیا کہ یہ وہ قوم ہے جو ایک زمانے میں ہمارے ٹکڑوں پر پلا کرتی تھی تم خانہ بدوش تھے تمہارے لئے ہم خانہ مہیا کیا کرتے تھے آج ہم گڑھ راتے ہو آؤ مقابلے کے لئے اس وقت جب یہ پہنچتے ہیں تو کل اٹھارہ ہزار فوجی ان کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت خالد ابن الولید کے اور وہاں مقابلت اس کا تگنا ہوتا ہے تقریباً ایک لاکھ کے اوپر کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس وقت صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی اس وقت ساتھ ہوتے ہیں جنگ کے تفصیلات کیا ہیں بڑے لمبے ہیں میں اس کو مختصر کرتا ہوں تو جو جنگ ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایران کے لئے فتوحات کا باعث بن جاتی ہیں سب سے پہلی جنگ لیکن اس میں سب سے پہلے اتدائی وہ اپنے سالار سے محروم ہو جاتی ہے حضرت خالد بن الولید علوار لے کے آگے پہنچتے ہیں میدان میں کہتے ہیں کہ کوئی ہے ہمت ہے مقابلہ کرنے والا ساتھ میں آؤ جب مقابلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا یاد رکھ لیں مبازرت کا جو معاملہ ہوتا ہوئے ایک دوسرے کا الگ الگ تنہا تنہا کرتے ہیں اور جس فریق کا آدمی پہلے قتل ہو جاتا ہے یہ دراصل معلوم ہوتا ہے کہ یہی مغلوب ہوگی اسی وقت پہوصلے پست ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد عام مقابلہ ہوتا ہے تو حضرت خالد بن الولید ڈھونٹے ہوئے ہرمز کو قتل کر دیتا ہے جیسے ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرمز قتل ہو گیا ہمارا جو سپس سالہ روئی چلا گیا ہے تو لوگ کیا ہیں بھگوڑے کی طرح بھاگتے ہوئے بیدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ مال غنیمت آتا ہے وہ بھی بہت زیادہ کثیر مال غنیمت ملتا ہے اور یہ خوشقبری جب حضرت ابو بکر کو پہنچتی ہے تو حضرت ابو بکر کے اس فیصلے کو تمام صحابہ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر نے خالد ابن الولید کو اس کی کمان دے کر جبکہ بعض صحابہ مخالفت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ سیوفم من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ہیں تو ان کی سرگردگی میں بھیجتے ہیں تو فاتح ایران بن کے سب سے پہلی فتح جو ہوتی ہے حضرت خالد ابن الولید کے ذریعے ہی ایران میں قدم مسلمانوں کے جم جاتے ہیں اب دیکھئے اب تک باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ کوئی ٹکراو نہیں ہوا تھا ایران کے ساتھ لیکن اب باقاعدہ مسلمان سب سے پہلے دشمن نمبر ایک ہو جاتے ہیں ایران کے اور وہ اتنی بڑی سلطنت لیکن یہاں پر کوئی فوج نہیں نہ کوئی تربیت یافتہ فوج ہے نہ پہلے سے کوئی کیا ہے قاندانی فوج ہے کوئی چیز نہیں بس صحابہ کا وہ منتقب دستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس کو تیار کیا تھا وہی فوج کی سگل میں جاتی ہے انہی سے فتوحات ملتی ہیں اب یہاں پر یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف دیکھ لیجئے ہرقل کا کیا معاملہ تھا روم کا اب یہاں پر ابتداء کیسی ہوئی ہے جنگ کی تھکان ہوگی کیونکہ یہ حالات تاریخی ہیں یاد رکھ لیجئے آپ لوگوں کو تھکان ہوگی اور یہ حالات تاریخی ہیں لیکن جب تک تاریخ ہم نہیں جانتے ہیں یاد رکھ لیجئے ہمارے اندر اسلاف کی وہ گرا قدر عظمتیں ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی آج ہم ایک ناکرہ قوم اسی وجہ سے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی تاریخی کو نہیں جانتے بھول چکے ہیں کہ یہ قوم کیا کچھ کر چکی ہے پہلے جب ہماری اپنی عظمت کو نہیں پہچانیں گے تو یاد رکھ لیجئے پھر اسلام کا وہ غلبہ ہمارے نظروں کے سامنے صحیح طور پر نہیں آئے گا کس سلطنت سے تکراو ہوا تھا اور کیسے اللہ تعالی نے فتح کے ذرواز مسلمانوں پر کھول دیئے وہ کیا چیز تھی وہی بہدری اور ایمان تھا جس کو لے کے یہ لوگ گئے تھے ورنہ تعداد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا اب یہاں پر دیکھ لیجئے ابھی ایران کا اور زیادہ ہے ایران کا روم کا اور زیادہ مسئلہ ہے جب یہ گئے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کو جب قطرہ محسوس ہوا ہے کہ ہرقل بھی اب چپ بیٹنے والا نہیں ہے کسی نہ کسی طرح مدینہ پر بھی حملہ کر سکتا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے چار لشکر تیار کیا چار لشکر اور ہر لشکر کی تعداد دس بارہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی اور ان میں چار کمینڈر عطا کر کے کہا کہ جاؤ جا کے مختلف جو علاقے بارڈر پر لگتے ہیں ان سے تم جنگ کرو یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک اچھی پوج ہو جائے پھر ہم ان سے کیا ہے مقابلہ کریں گے جب یہ جاتے ہیں تو ہرقل کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان چار لشکروں میں آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے چار لشکر منتخب کرتا ہے ہر لشکر کی تعداد اے لشکر سے چار گناہ زیادہ ہوتی ہے جب یہ لوگ پہنچتے ہیں یرموک نامی ایک چشمہ ہوتا یہ پہلی لڑائی ہے مسلمانوں کی روم کے ساتھ مسلمانوں کی روم کے ساتھ ہے پہلی لڑائی اب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار لشکر اگر ہم تنہا تنہا الگ لڑیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں آئے گا الا ہے کہ ہم سب مل جائیں اب حضرت ابوبکر صدیق کا انتظام دیکھئے قاسدوں کا کتنا بہترین ہوتا ہے روم کہاں ہے مدینہ کہاں ہے لیکن خبریں پہنچانے کا انتظام اتنا بہترین ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہلے ہی آ چکا ہوتا ہے اور وہ پہلے ہی خط لکھ چکے ہوتے ہیں کہ جب تم وہاں پر پہنچو تو چار نہیں کل مل کے ایک بن جاؤ پھر اس کے بعد مقابلہ کرو جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو صحابہ کل مل کے بیٹھتے ہیں جو چار لشکروں کے سردار ہیں چاروں کے چاروں لشکر مل جاتے ہیں مل ملانے کے بعد بھی تعداد دیکھا جاتا ہے تو تیس ہزار کی تعداد ہوتی ہے کل چار لشکروں اب یہ پیغام جب اس کو پہنچتا ہے رقل وہ حکم دیتا ہے کہ تم چار کے چار مل جاؤ جب وہ لوگ ملتے ہیں تو ان کی کل تعداد دو لاکھ چالیس ہزار کا لشکر ہوتا ہے اس وقت ان کا تیس ہزار کا مقابلہ کا ہے دو لاکھ چالیس ہزار کا مقابلہ کا ہے اور وہ بھی اپنے ہی بھائی کو بھیجتا ہے سپہ سالار بنا کر تاکہ فوج کے اندر ایک روح دب دبا رہے کہ جو بادشاہ ہے اس کا اپنا بھائی بن کے آیا ہے سپہ سالار اب یہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ خالد ابن الولید کے معاملہ وہ ایران میں فسے ہوئے ہیں لیکن یہاں زیادہ ضرورت ہے صدیق اکبر کی بھی نگاہ پڑ جاتی ہے کہ اس مسئلے کے لیے اس جنگ کے لیے بہترین شخص خالد ابن الولید ہے تو ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ تم اس مہرے قیم میں دوسرے آدمی کو نائب بناو یہاں مسننہ ابن حارسہ کو چھوڑو اور نکلو تم نکل کے شام پہنچو اور ان کے مقابلے کے لیے تم سپہ سالار بنو اب خالد ابن الولید وہاں پر پہنچتے ہیں جنگ کے یرموک میں ان کی سرگردگی میں یہ پورے تیس ہزار کا لشکر اب مقابلہ دو لاکھ چالیس ہزار کا ایمان ہے تقویٰ ہے یہی وہ بروسہ ہے یاد رکھ لیجئے تعداد پہ کبھی فیصلہ نہیں ہوتا ہتیار پہ بھی کبھی فیصلہ نہیں ہوتا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیرتم بیزن اللہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت قلیل چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کے تبارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ تم دس ہوگے تو تم کیا ہے ہزار پر غالبہ ہوگے یہ ایک کا مقابلہ دس سے ہے تمہارا تمہارا مرتبہ و مقابلہ ہے اگر تم کیا ہے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ ہوگے تو یاد رکھ لیجئے یہی وہ ایمان کا مسئلہ تھا کہ مسلمان کچھ رنجیدہ نہیں ہوئے بلکہ کیا ہے انہوں نے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ دو بدو مقابلہ کیا ہے اس مہرکے میں جنگ ایرموب کے اندر اور حضرت خالد ابن الولید نے جنگی تدبیر کے ساتھ یہ مسئلے کو حل کیا ہے یہ بھی اہم ہے یاد رکھ لیجئے ایمان کے ساتھ تدبیر بھی ہو جدید طور پر آج ہمارے لئے کیا ضروری چیزیں اس کو بھی مسلمان حاصل کریں تب ہی تو معلوم ہوگا تو اب دیکھئے جنگی تدبیر حضرت خالد ابن الولید کی کیا تھی انہوں نے یہ کیا کہ جو کچھ منتخب لوگ تھے ان کا تو ایک دستہ بنا لیا فوری طور پر جنگ کے لئے لیکن بقیہ جو لوگ تھے ان کے چھوٹے چھوٹے تپڑے بنا کر کوئی ہزار کا کوئی پانسو کا کوئی دو ہزار کا کوئی تین ہزار کا کیا کیا کہ دور بھیج کے چھپا دیا اب بارہ دس ہزار کا جو لشکر باقی بچاتا اس کو لے کے دو لاکھ چالیس ہزار کے لشکر سے مقابلہ اب مقابلہ جب ہونا شروع ہوا تھا تو دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پر بارہ ہزار کی فوج وہاں پر دو لاکھ چالیس ہزار کی فوج اب دونوں لڑ رہے ہیں لڑنے میں تو دونوں ایک ساں ہیں دونوں بھی تھک رہے ہیں ادھر بھی تھکان ہے وہ در بھی تھکان ہیں اب یہ لڑتے 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 دن ڈوبا اور ایک طرح تھکان محسوس ہونے لگی دونوں لشکروں کو تو حکم دیا کہ جو ابھی تازہ بچے ہوئے کئی اور گروپ ہیں تین ہزار کے دو ہزار کے پانسو کے ان کو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ دو پہر تک تم خاموش شپ کے بیٹے رہو کچھ نہیں کرنا ہے لو پہر کے بعد جب دونوں لشکر تھکان میں ہوں گے تو اب ایک ایک لشکر اللہ اکبر کے تعبیر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ جب داخل ہوگا تو جشمن پہ کیسا حملہ ہوگا ارے ایک نئی فوج ابھی آئی ہے ابھی کچھ ہی دے رہو ابھی تو تھکے مان دیں پھر دوسری پھر تیسرا اس طرح ہے تو بس یاد رکھ لیجئے اصل جنگ جو لڑی جاتی ہتھیاروں میں نہیں ہوصلے پہ دل کے اندر ہوصلہ نہیں ہے تو بڑا بہت زیادہ ہٹا کٹا بھی کیا نہیں ہو سکتا مات کھا سکتا ہے یہ کمزور کے مقابلے ہیں اصل معاملہ دل کا ہے دل میں ہوصلہ مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے کو بھی پچار سکتا ہے یہاں وہی تدبیر حضرت خالد ابن الولید نے کی تھی کہ دو لاکھ چالیس ہزار کا لشکر تو لڑ رہا ہے بارہ ہزار سے لڑ رہا ہے لڑ رہا ہے لیکن دو پہر میں دونوں پہ تھکان تاری ہو گئی دونوں پہ تھکان تاری ہو گئی اور جب یہ معاملہ ہوا تو پہلے سے تیشدہ جو لوگ تھے سپہ سالار بن کے وہاں پر سالار بن کے وہ اپنے اپنے گروپوں کو لے کر آئے کوئی ایک گھنٹا کوئی آدھا گھنٹا اب وہ تین ہزار کل کے کل ملا کہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے داخل ہو سو مل کے چیخ کے دیکھیں اللہ اکبر کا کیا رعب ہے سو مل جائیں ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کہیں اندازہ کریں کہ کیا رعب ہے اس کا تین ہزار دو ہزار کے لشکر جب داخل ہو تعبیر کے ساتھ تکبیر کے ساتھ اور اللہ اکبر کا نعرہ ہو تو دشمن پر ایک ہے بہتر اب وہاں کا جو سالار اور وہاں کے جو لوگ تھے ان پر کیا ہو گیا کہ ارے ان کو تو فوج کمک مل رہی ہے یہ ایک دستہ ابھی آیا تھا اور دوسرا دستہ آ رہا ہے اور تیسرا اب وہ لوگ کن تم عالم جاتا یہ تو تین ہزار پانسو کے وہی لوگ جو پہلے تھے آ رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے تھے سیدھے مدینے سے ایک اور لشکر آ رہا ہے سیدھے اور ایک لشکر آ رہا ہے اب جب مدد ان کی بڑھتی جاتی ہے تو یہ لوگ پس حمت ہوتے چلے گئے اب کیا ہے جہاں حوصلہ گیا وہاں قتل نہیں ہوتے خود قتل ہو جاتے یاد رکھ لیجئے قتل نہیں کرتے خود قتل ہو جاتے ہیں یہی معاملہ ہوا تھا کہ حضرت خارد ابن الولید کے جنگی تدبیر سے بہت جلد بہت جلد اس بہت بڑی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا جب خاتمے کے بعد دیکھا گیا تو یاد رکھ لیجئے ایک لاکھ تیس ہزار لوگ ایران کے روم کے مقتول ہوئے ہیں تقریبا اور مسلمانوں کے کل شہید تین ہزار تھے مسلمانوں کے کل شہید تین ہزار تھے کفار کے جو مقتول ہوئے تھے وہ ایک لاکھ تیس ہزار تھے جنگیرموک کا فیصلہ ہو چکا اور یہاں پر بھی مسلمانوں نے سب سے پہلا جھنڈا گار دیا ہے سرحد پر روم کے ادھر سرحد پر ایران کے جنگے ذات السلاسل کے نام سے پہلی جنگ پر جھنڈا گارا ہے ادھر جنگیرموک کے نام سے جھنڈا گارا ہے لیکن اس فتح کے خوش قبری حضرت ابو بکر کو نہ مل سنی کیونکہ حضرت ابو بکر کے وفات کا وقت قریب آج بات یہاں یہ جنگ ہو رہی ہے وہاں مدینہ کے اندر حضرت ابو بکر بیمار پڑ چکے ہیں اب آئیے اصل مسئلہ ہم وہاں پر گائیں یہ فتحات تھی جو ہو رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ بیمارین آلیا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تھن کے موسم میں ایک مرتبہ تھنڈے پانی سے حضرت ابو بکر نے غصل کیا تھا اور وہ غصل کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو بخار نے پکڑ لیا اور وہ بخار بڑھتی ہی چلی گئی تقریباً پندرہ دن اسی حالت میں رہے ہیں جب حضرت ابو بکر کو یقین ہو چکا کہ یہ بیماری دراصل کیا ہے موت ہی ثابت ہوگی تو حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ امت کی فکر تھی ان کے دوست محمد الرسول اللہ نے بھی تو یہی فکر کی تھی سب سے زیادہ امت کی فکر کرنے والا وہی تو ہے جو حشر کے میدان میں بھی اٹھے گا امتی امتی کے نام سے اللہ کا رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہی کردار تو حضرت ابو بکر کو بھی ہے اب ان کو بھی سب سے زیادہ امت ہی کی فکر ہے میرے بعد کس کو خلیفہ بنا کے جاؤں کس طرح کیا ہے مسائل حل ہوں کون بہترین شخص ہے امت کو سبھالنے کے لیے وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صدیق اکبر حضرت عثمان کو بلاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ دیکھو تم ہی حضرت عمر کے بارے میں کیا رہے ہیں حضرت عثمان بڑا ہی پیارا جواب دیتے ہیں حضرت عمر کا جو ظاہر ہے باطن اس سے اچھا ہے اللہ اکبر صحابہ کے سلسلے میں دیکھئے ایک دوسرے پہ وہ کیسے اعتماد کیا کرتے تھے کیسے حسن زن رکھا کرتے تھے ہم بدگمانیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں لیکن صحابہ دیکھئے ایک دوسرے پہ کس طرح اچھا گمان رکھا کرتے تھے حضرت ابو بکر کو انہوں نے جواب دیا کہ آپ تو بہت زیادہ میرے سے زیادہ عمر کے سلسلے میں جانتے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں لیکن تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے عمر کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اے خلیفت المسلمین میری رائے تو یہ ہے کہ عمر جو ظاہر میں دیکھتے ہیں بخدا باطن میں اس سے اچھے ہم نے ظاہر میں جتنا اچھا دیکھا ہے باطن میں اس سے اچھے ہوں یہی بھی آئین ہی جواب حضرت علی سے جب اللہ کے رسول کے یہ صحابی یہ خلیفہ پوچھتے ہیں ابو بکر کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے تو حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ عمر کا جو کچھ ظاہر ہے باطن اس سے اچھا ہے حضرت طلحہ ابن عبیداللہ سے پوچھتے ہیں یہ بھی عشرت المبشرہ کے صحابی ہیں کہ عمر کے بارے میں تمہارے کیا رہے ہیں وہ بڑا ہی یہ دیکھئے یہ عمت کا مسئلہ ہے عمت کے معاملے میں بھی فکر من صحابہ کیسے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبقر اللہ کو کیا جواب دوگی اگر تم عمر کو برا دوگے تو اللہ کو جاگے کیا جواب دوگے عمر کی سختی تمہیں معلوم ہے عمر کتنے سخت آدمی ہیں کہتے ہیں کہ نئے طلحہ ایسی بات نہیں ہے عمر اس معاملے میں سخت ہو جاتے ہیں جس معاملے میں میں نرم پڑ جاتا ہوں جہاں میں سخت ہو جاتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ عمر وہاں پر سخت نرم پڑ گیا ہے کئی معاملات ایسے ہیں جہاں پر میں سختی کرتا ہوں تو عمر نرم پڑ جاتے ہیں لیکن میں ذرا نرم دل ہوں ہمیشہ نرمی کے طرف رہتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں زیادہ نرمی اقتیار کر رہا ہوں تو عمر وہاں سخت ہو جاتے ہیں خدا کی قسم جب خلافت کا بار پڑے گا ان پر تو وہ بھی بالکل نرم ہو جائیں گے اور بالکل عدل کریں گے لیکن جب یہ بات دوسرے لوگوں سے یہ پہنچتی ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کو خلیفہ بنا کر جانے والے ہیں اور عمر تو سختی میں بڑے مشہور ہیں تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ کیونکہ کمزوری کی حالت میں خود اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے بخار کی شدت ہوتی ہے تو اٹھا کے ان پر بٹھاتے ہیں تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ میں خدا کو کیا جواب دوں گا خدا کی قسم جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے بات تم نے کیا کیا تھا کس کو خلیفہ بنا کر آئے تھے تو میں اللہ تعالیٰ سے جواب دوں گا کہ اے لا امت کے سب سے بہترین شخص کے سکر دمائے کر کے آیا تھا اپنے خلافت تم کیا سمجھتے ہو عمر کے سلسلے میں عمر کی کوئی سختی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نرمی میں اختیار کر لیتا ہوں لیکن ایمان کے لحاظ سے عدل کے لحاظ سے یاد رکھو عمر سے بہتر اس وقت کوئی اور موجود رہی ہے تو اس کے بعد حضرت عثمان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ قلم دوات لے کے آؤ میں اپنی وسیعت لکوانا چاہتا ہوں حضرت عثمان قلم لے کے آتے ہیں وسیعت لکواتے ہیں حضرت ابو بکر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابو بکر کی طرف سے ہے جس کے دنیا کا آخری وقت ہے اور آخرت کا پہلا وقت ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پہ آتا ہے تو کافر بھی مومن بن جاتا ہے جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے دیکھئے حضرت ابو بکر کے الفاظ ان کی وسیعتیں ان کی نصیحتیں حضرت ابو بکر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جس پہ بھی آتا ہے کافر بھی مومن ہو جاتا ہے جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے اور یہ وہ میرا وقت ہے کہ اب میری زندگی کا دنیا کا آخری وقت ہے اور آخرت کا سب سے پہلا وقت ہے جس میں میں جانے والا ہوں اور یہ وسیعت کرتا ہے اس وقت دیکھئے کوئی خیانت نہیں کر رہے ہیں کوئی اپنے پسند کے رشتہ دار کو نہیں بنا رہے ہیں کوئی اپنے خاندان کے بیٹے کو نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے حضرت عبو بکر یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے گناہگار بھی تحبے پہ مائل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں میں لکھوا رہا ہوں صرف امت کی خیرخواہی کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں امت کی خیرخواہی کے لیے حضرت عمر کو میرے بعد میں خلیفہ بناتا ہوں اور یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ بناتا ہوں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ فوراں حضرت عبو بکر وہ غشی آئی اور بے ہوشی میں چلے گا ابھی نام نہیں لکھوایا کہ کیسے بنا رہا ہوں صرف اتنا لکھا تھا کہ میں خلیفہ بناتا ہوں غشی آئی اور بے ہوشی میں چلے گا حضرت عثمان نے دیکھا کہ بات نامکمل اور یہ بے ہوش ہو گئے ہو سکتا ہے موت کی وارد ہو جائے پھر امت میں اختلاف ہو جائے گا انہوں نے فوراں لکھا کہ میں خلیفہ بناتا ہوں ابو بکر کے بعد عمر اب کچھ دیر بعد پھر ابو بکر کو ہوش آیا انہوں نے پوچھا کہ عثمان بتاؤ کیا لکھا تھا تم نے عثمان نے کہا کہ تم نے فلاں فلاں بات لکھی تھی اور کہا تھا کہ میں خلیفہ بناتا ہوں عمر یہ میں نے آئیٹ کر دیا تم نے یہاں تک وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بڑا کام کیے بہت اچھا کام کیے عثمان باید نہیں کہ یہ ایک مسئلہ نظر کا مسئلہ بن جاتا بات عمومت کا میرا تو منشاہ یہی تھا کہ میں عمر کو بنا دیتا لیکن کیا ہے مجھے غشی تاریخ ہوئی اور میں بے ہوشی میں چلا گیا لیکن تم نے کیا کیا اپنی ذہانت سے اس بات کی تکمیل کر دی جو دراصل میں چاہ رہا تھا پھر اس کے بعد جب یہ وسیعت لکھوا دیتے ہیں تو لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں جب وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آخری خطبہ اور نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں اس عمت کی بلکل سوائے خیر خواہی کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں تھی جس کی وجہ سے میں عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں اور یاد رکھو عمر وہ شخصیت ہیں جو تم سب میں بہتر ہے اور سنو اس کے بعد ان کی اطاعت کرنا ان کی فرما برداری کرنا پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عمر اور ان کے عاملین ان کے سلطنت کے نگرانی کرنے والے ان سب کی تو اصلاح کر ان کو صحیح طریقے پر رکھ پھر حضرت حبو بکر اپنی علالت کی سواستے پھر واپس گھر آ جاتے ہیں اب یہ آخری موقع ہوتا ہے جس میں اپنے خاندان والوں کے لئے باتیں ہیں حضرت عائشہ خود ان کی اپنی بیٹی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ اب ہمارے گھر میں جو کچھ میں بیت المال سے بطور خلیفہ لیا کرتا تھا کیا لیتا تھا کھانے کے لئے جو وہ بھی اتنا جتنا ایک عام انسان کو پیٹ بھرنے کے لئے اپنے خاندان کو پالنے کے لئے ہوتا ہے اس سے زیادہ تو میں نے کبھی نہیں لیا اور وہ بھی میں جو لیا کرتا تھا اس میں دیکھو یہ جو کپڑا ہے نا جو میں پینا کرتا تھا جھبے کے طور پر وہ سیدھا ہو چکا ہے لیکن ہے وہی بیت المال کا یہ دیکھ لو اور اسی طرح وہ کھوٹے پہ لگی ہوئی یہ کھلاڑی ہے وہ بھی دیکھ لو یہ بھی بیت المال کی ہے اور اسی طرح دیکھو وہ اونٹنی جو ہے دودھ دیتی ہے ہمارے گھر کے اندر یہ بھی بیت المال کی ہے اور یہ تمام چیزیں میں بطور خلیفہ بیت المال سے لیا کرتا تھا لیکن اگر میری وفات ہو جائے تو یاد رکھو یہ میں خلیفہ نہ رہوں گا نہ یہ میری چیزیں رہیں گی تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم میرے بعد جو خلیفہ بنوگے ان کے ہاں دے کے بھیج دینا ہے اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو جب یہ تینوں چیزیں دے کے بھیجی تو حضرت عمر رو پڑے گا انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا اب آپ کی اتبا کرتے ہوئے ہم بھی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ کا تقوی کا آپ تو وہ شخصیت ہیں جس کے تقویے پہ کوئی اور پہنچ نہیں سکتا جو استعمال کی ہیں بطور خلیفے کہ وہ بھی واپس کر دی اور وہ بھی تھی معمولی چیزیں تو یہ کردار تھا وقت کا خلیفہ جس نے سلطنت رومہ کو سلطنت ایران کو سلطنت کسرہ کو تہر نس کر دیا تھا جس نے سلطنت کے لیے وہ چیزیں کمینڈر کی حیثیت سے ان کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے ان کو ناکھوں چنے چبوا دیئے تھے لیکن یاد رکھ لیجئے اپنی زندگی کے لحاظ سے بڑے قانے تھے بڑے ہی فقیرانہ لباس کے ساتھ اپنے لئے نہ کوئی دینار اور درہم جمع کیے نہ اپنے لئے قیسر و محلات تعمیر کیے نہ اپنے بیٹیوں کے لئے کچھ کیا نہ اپنے خاندان والوں کے لئے کچھ کیا جو ایک عام انسان اپنے لئے لیا کرتا تھا وہی کچھ لیا اسی طرح کی زندگی گزاری اسی طرح کے معمولی جھوٹا موٹا پہن کر اپنی زندگی کو گزار دیا اور جاتے وقت بھی امت کے لئے سبق چھوڑ گئے کہ یہ دنیا دراصل جمع کر کے رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ تو آخرت ہے تو غرض کے یاد رکھ لیجئے جب وفات کا وقت قریب آیا ہے حضرت عبو بکر صدیق کا اس پر دو جمادے والاخرہ کا دن پیر کا دن تھا اسی وجہ سے صدیق اکبر نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ آج کیا دن ہے صحابہ نے کہا کہ آج پیر کا دن ہے چاہیے بتاؤ کہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ پیر کا دن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسی دن چلیا جاؤں محبت رسول دیکھی کس معاملے میں کیسی اتباع ہے ہم جہاں سوچ بھی نہیں سکتے اتباع کا معاملہ صحابہ رسول اللہ کا معاملہ دیکھی وہ کہتے ہیں کہ وفات بھی اللہ کے رسول کو پیر کے دن ہو دی تھی میرے بھی یہی خواہش ہے کہ میری بھی وفات پیر کے دن ہو جائے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آئیشہ دیکھو اللہ کے رسول کو کتنے کفنوں میں دفنایا گیا کتنے کپڑوں کے اندر انہیں کہا کہ تین ابو بکر نے کہا کہ دیکھو نہ عمامہ تھا نہ کمیس تھی اس پہ ابو بکر نے کہا کہ ہاں اسی طرح مجھے بھی دفنانا میرے پاس اب یہ دو کپڑے ہیں ایک تہبند اور ایک اوپر اوڑنے کا ایک اور کپڑا لے لینا نایا یہ دو کپڑے یہی پرانے اور دھو کے پھر کیا ہیں مجھے کپنا دینا حضرت آئیشہ کہتے ہیں کہ ابباجان ایسا کیوں تین ہی کپڑے نئے خرید لیں گے ابو بکر کہتے ہیں کہ نئے نئے کپڑے زندوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے نہیں ہیں میں تو مرنے والا ہوں نئے کپڑے زیادہ مستحف ہیں زندوں کی ان کو دے دو کفاہ شعار ہی دیکھیے دنیا کی بیرغبت ہی دیکھیے حضرت آئیشہ کہتے ہیں کہ دو کپڑے یہی کیا ہے دھولا کر پھر پہنا دو ایک کپڑا لے لو پھر اسی میں مجھے کفن دے پھر حضرت صدیق اکبر کی جو وفات ہوئی ہے تیرا حجری کے اندر علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دو سال بعد تیرا حجری بس پر دو جماعت والاکھرہ بعد نماز مغرب اس دار فانی سے کوچھ کر گئے حضرت ابو بکر صدیق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجَهُم لیکن کتنی سادگی اپنی زندگی کس میار پہ گزاری ہے تو یاد رکھ لیجئے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی شان و شوقت نہیں ہے حتی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد نماز مغرب انتقال ہوا اور عشاء کے وقت دفنا دیا گیا یہ تھی ان لوگوں کی نمونی کی زندگی جو ہمیں اختیار کر دی جائیں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال بعد نماز مغرب ہوا تھا اور بعد نماز عشاء ان کو دفنا دیا گیا بس اتنی ہی مجھے تھے اور جو کچھ چھوڑا اپنے لئے کوئی درحم دینار نہ چھوڑا کوئی چیز نہیں تھی جو چھوڑا تھا وہ بھی کہا ہے بیت المال کو واپس کرنے کا حکم دے کر چھوڑا تھا اپنی زندگی کے اعتبار کی حصیت سے خاندان بڑا اہم ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی سن لیجئے حضرت ابو بکر نے کل چار شادیاں کی دو شادی زمانہ جاہلیت میں دو شادیاں زمانہ اسلام پہلی بیوی حضرت ابو بکر کی قتیلہ ابن عبدالعزہ تھی دوسری بیوی ام رومان قتیلہ ابن عبدالعزہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس میں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے عبداللہ اور اسمہ پھر ام رومان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس میں بھی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے حضرت عائشہ اور حضرت عبدالرحمن یہ دو لیکن جب اسلام قبول کیے تو اپنی بیویوں کو بھی دعوت اسلام دی تو ختیلہ نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے طلاق دیتی ام رومان نے اسلام قبول کر لیا حضرت عائشہ کی ماں ہے وہی ہے وہی حضرت عائشہ کی ماں ہے انہی کے سگے بھائی ہیں عبدالرحمن پھر اس کے بعد زمانہ اسلام میں بھی شادی کی ہیں حضرت جعفر تیار جو ہیں جب وہ شہید ہو گئے موتا میں تو ان کی جو بیوی تھی اسما بنت عمیس ان سے شادی کی ہے ان سے شادی کی ہے اور انہی سے محمد نام کے ایک لڑکے پیدا ہوئے جو بعد میں بڑے مشہور ہوئے ہیں تاریخ میں محمد ابن حبیبکر پھر اس کے بعد انساری میں حبیبہ بنت خارجہ انساری سے انسار کے گھرانوں میں ایک شادی کی ہے لیکن وہ حمل سے تھی جب حضرت عبو بکر وفات پائے اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے حضرت عبو بکر کہا کرتے تھے کہ میرا دل کہتا ہے کہ میری بیوی کا جو حمل اب ٹھہرا ہے یہ لڑکی ہی ہوگی اور حضرت عبدالرحمن اور حضرت عائشہ کو تاقید کی کہ دیکھو لڑکیوں کے بڑے حقوق ہیں جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کی بھی برابر تم کیا ہے نکدہنش کرنا اور وفات کے بعد وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے ام کلسوم لڑکی ہی پیدا ہوئی تھی اور وہی ہے ام کلسوم یہ ان کا خاندانی پس منظر تھا جو حیات کے سلسلے میں کیونکہ اب ہم نے کیا ہے ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کو رکھنا چاہا تھا اس وجہ سے میں نے یہ تفصیل بھی بیان کر دی یہ تھا خلفہ راشدین کا پہلا خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مختصر سخاکہ حضا و باللہ التوفیق و صل اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی بلکم و لسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفره انہو ہوالغفر چاہے آ رہی ہے بھئی جت میں نان سے بیٹھیں اسی میں سوالات بھی ہو جائیں گے سوال یہ ہوا ہے کہ مسائل المہ کس طرح مارا گیا یہ پوچھنا چاہیئے تھا وفات پایا نہیں ہے دراصل کیا ہے اس کی تفصیل میں گزشتہ کے اس میں بیان کر دیا ہونا جو جنگ امامہ جو جنگ پیش آئی تھی اس جنگ میں جو حضرت حمزہ کو زمانہ جاہلیت میں جس غلام نے قتل کیا تھا وحشی اور بعد میں زمانہ اسلام میں ان کی بڑی تمنا تھی کہ وہ بھی اسی طرح کوئی کارنامہ انجام دیں انہی کے نیزے سے وہ بدبخت قتل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا تھا وہ شاعر خنسا جو عورت تھی ان کے بیٹوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور اس طرح اسے کیا ہے قتل کر دیا گیا اور جنگ میں اسے قتل ہی کے بعد ہی جنگ میں فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو اور وہ جو حدیقت الرحمن میں جو محاصرہ کر کے بیٹھ گیا تھا آخر کار وہاں سے لوگ چھٹنا شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا چی یہاں پر کوئی سوال ہو تو کر لے سکتے بیٹھ گیا لے سکتے لے سکتے لے سکتے سوالات پر نہیں ہے کھتنگا ہاں پری اگر سوالات نہ ہوں کفرہ ادا کر لیں ویسے بھی آزان کا وقت ہو چکا سبحان اللہ یا بحمدک سبحانک اللہ مو بحمدک اشہدو اللہ 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 استغفر وقواتو اسحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی وہ شم میں حرم کے پروانے وہ خط میں رسول کے دیوانے وہ شم میں حرم کے پروانے وہ خط میں رسول کے دیوانے وہ شم میں حرم کے پروانے وہ خط میں رسول کے دیوانِ بھو بکروں مر عثمان و علی یارانِ نبی میں سب سے جلی